حدیث پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے انہیں کہا صدقتا یا رسول اللہ حضور آپ نے سچ فرمایا اور ساتھ صدیق اکبر فرمانے عرض کرنے لگے حب با علیہ من الدنیا سلاس اللہ کے نبی تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اب صدیق اکبر کی اپنی پسند ہیں مجھے بہت پسند ہیں آپ کو کیا پسند ہے انہیں کہا مجھے سب سے پہلے النظر الہ وجہ رسول اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ حضور کا وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بس مال صدیق کا ہو مصرف نبی کی ذات ہو حضور کی ذات پہ مال خیر حضور کے بد دیتا رہو نمبر تین وَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ بیٹی صدیقی ہو شوہر حضور ہو یہ تین چیزیں میری پسند ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پسند نمبر ایک النظر الہ وجہ رسول اللہ ہر وقت حضور آپ کو دیکھتا ہی رو دیکھتا ہی رو یہ ابو بکر صدیق کو کتنا پسند تھا کتنا پسند تھا آپ ایک بات سے اندازہ لگا لیں ایک واقع سے جو مشہور ہے آپ نے سنا ہے لیکن جو میں سمجھانا چاہتے ہیں جب غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دو ہیں تیسری اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے ثانی اسرین اِذْهُمَا فِي الْغَار ابو بکر صدیق اور حضور پاک دو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور صدیق اکبر کی گود ہے حضور ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھے ارام فرما رہے اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس کو بھی ذہن میں رکھیں پھر یہ ذہن میں رکھنا اچانک رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آنکھ کیسے کھلی ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسوں گیرا رسول اللہ علیہ وسلم کے رخصار پہ تو حضور کی آنکھ کھل گی پوچھا ابو بکر کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ میری ایڑی پہ بہت سخت تکلیف ہے جب ایڑی کو دیکھا اس پر سامپ نے ڈسا تھا اور کیسے ڈسا جب صدیق اکبر پہلے غار میں گئے کہ حضور میں جنا جگہ دیکھ انہوں صاف ہے کیا نہیں اس کے بعد آپ تشریف لائیں صدیق اکبر گئے پورے غار کو صاف کیا اپنے پاس چادر تھی پھاڑا سراخ بند گئے اور ایک سراخ جو جہاں کپڑا نہیں تھا نہیں بند کر سکے تو انہوں نے کہا حضور آپ تشریف رکھیں میں اپنی ایڑی اس سراخ کے آگے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سراخ بھی بند ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی ایڑی کو رکھا کیوں تاکہ یہاں سے سامپ آ کر یا کوئی بچھو آ کر یا کوئی موزی چیز آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے اس کے لئے آپ نے ایڑی رکھ دی اب اتنی مشکت برداشت کیوں کی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو ادھر آنکھ سے آنسوں گرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو جو ابو بکر صدیق اتنا احتمام کر رہے ہیں تو پھر آنسوں کیوں گر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ دار میں اتنے مگن اتنے مست تھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میری آنکھ سے گرنے والا نکلنے والا آسوں کہاں گرے گا یہ احساس ہوتا تو کبھی آنسوں نہ گرنے دیتے کبھی تکلیف نہ پہنچنے دیتے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں ان نظر الہ وجہ رسول اللہ بس آنکھ ابو بکر کی ہو چیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہو اب ملا ہے دیکھتا کریں ہیں دیکھ رہے ہیں حضور پاک ارام فرمائے عرب وکر صدیق رضی اللہ عنہ مگن ہے اور مست ہے اپنے یار کے دیدار میں تو اس لیے نہیں پتا چلا اس لیے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی ہر وقت حضور پاک کو دیکھتا رہو نمبر دو انفاق و مالی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال خرچ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ایک نکتہ سمجھیں اور یہ بڑی اہم بات ہے اہم بات کیا ہے ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کا وارث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث امت کے علماء ہے علماء حق یہ وارث نبوت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواہش کیا ہے لفظوں پہ ہو رکھنا انفاق و مالی على رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مال خرچ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کروں حضور پہ فیدا کر دو مال حضور پہ فیدا کر دو مال آج جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خیش یہ نہیں ہوتی ہم عالم پر مال خرچ کرتے ہیں ان کی خیش ہوتی ہے عالم کی مدرسے پر مال خرچ کریں عالم کی مسجد پر مال خرچ کریں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنا گھومتا ہوں لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں اگر ہمیں کوئی ہزار بندہ مدرسے کے لیے دیتا ہے تو اس میں ایک بندہ ایسا ملے گا تو یہ کہے گا یہ آپ کے لیے ہر بندہ کہے گا مدرسے کے لیے اور صدیق اکبر کی خیش کیا ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ اے حضور میرا پیسہ آپ کی ذات پر خرچ ہو اب یہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے پاس مال آئے گا وہ خرچ کہاں ہونے دین پر اور جو کسی عالم کے پاس مال آئے گا تو کہاں خرچ ہونے یہ بات امت کو سمجھ نہیں آتی میں اپنے تعلق والوں سے تو کہتا ہوں جن کا ہم سے تعلق ہے لیکن ہمیں دو تو مدرسے کی بجائے ہمیں دو یہ حضرت یہ آپ کے لیے ہم جتنا مدرسے پر خرچ کر لیں جتنا گھر پر خرچ کر لیں اس کے فوائد کیا ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیوں آپ نے پیسہ ہمیں دیا ہم نے مدرسے کو دیا اب ہماری ٹینشن نہیں ہے کتنا خرچ کریں کتنا نہ خرچ کریں کہاں خرچ کریں کیسے خرچ کریں کوئی ٹینشن نہیں اور جب آپ نے کہا یہ سو رپیہ مدرسے کے لیے ہے تو اب ہم نے مدرسے پر ہی لگانا ہے اب ہم آپ کے وکیل ہیں اور جب ہمیں دیں گے ہدیہ ہماری ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی الجن ہی نہیں ہے تو فیدہ ہوگا یا نقصان ہوگا فیدہ ہوگا ہمارے ہاں آج آپ نے دیکھا یہ پہلے مسجد کے سہن میں قالین نہیں تھے آج بچھائیں آپ نے دیکھا آج بچھائیں پہلے نہیں تھے کیوں ہم صبح سے پریشان تھے کہ مسجد کے سہن میں قالین انہیں چاہیئیں سردی بہت ہے تنگ ہوتے ہیں لو اور اللہ کی شان ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے فنڈ میں سے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جن نے دیا وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں جن نے دیا وہ یہاں بیٹھے ہوئے ان نے مجھے کچھ مہینے پہلے پیسے دیئے تھے مسجد کے لیے ایک لاکھ تینتی سزار غالباً کچھ اوپر نہیں چونکہ مجھے اب یاد نہیں ہے تو ان نے کہا یہ پیسے مسجد کے لیے ہیں اگر آپ کا کام چلتا ہے تو آپ خرچ کر لیں تو ہم نے وہ پیسے مسجد والے کین لگائے اور رکھ لیے جب آئیں گے تو مسجد کو دیں گے اب آئے تو ہم نے مسجد میں رکھ لیے اب وہ سم ایک لاکھ تینتی سار کو کئی خرچ نہیں کر سکتے کہ وہ پابند ہیں نا کہ مسجد کے رکھی ہوئے تھے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان پیسوں سے قالین بھی آج پہلی بار آیا ہے اور جن نے ہمیں پیسے دیئے تھے ہمارے مرکز بھی آج پہلی بار آئے ہیں وہ کون ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ بیٹھے ہوئے پہلی بار ہی آئے ہیں ان کی آمد پر یہ قالین بچھے ہیں ان کے پیسے تھے دیئے تھے مجھے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کراچی کی ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے تو ان نے کہا جی مولانا ہم نے دیئے محصر کے لئے لیکن محصر نے کہا لو کون اچھا کیا ہمارے پاس پڑھے رہے آج ہم نے خرچ کر دی صبح مجھے ساتھی کہتے ہیں ضرورت بہت ہے کہ ہماری محصر میں یو پی ایس کام نہیں کرتا کیوں بیٹری نہیں ہے میں نے کہا بیٹری تو لے کر دی تھی کہا جی وہ ادھر چلی گئی ہے ادھر سگاہ تخصص کی اب بیٹری نہیں ہے کتنے کی آتی ہے اتنے کی باہر صفحے چٹائیں میں نے کہا چٹائیں نہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہاں چٹائیں نہیں چلیں گے یہاں خالین چلیں گے یہ دیکھو یہ فانوس یہاں پر ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ لیٹنگ مسجد میں ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ شیشے کے دروازے اور پردے مسجد میں ہمارے گھر میں نہیں ہے اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو خورصورت بنانا چاہیے میں مدینہ منورہ سے مکہم کرمہ جا رہا تھا تو راستے مزدر ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں مجھے اب وہ جملہ تو عربی یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے خیال نہیں کہا میں یاد رکھ لو چھوٹے سٹیکر لگے اسٹیکر پہ یہ تھا کہ اللہ کے گھر کو کم از کم اپنے گھر سے اچھا بناو اللہ کے گھر کو کم از کم اپنے گھر سے اچھا بناو تو میں نے ان سے کہا بھی نہیں چٹائی نہیں بچھانی کالین بچھاؤ لپیڑ دو نماز کے وقت تو پھر بچھا دو پتھر اچھا لگاؤ ٹیلیں خوبصورت لگاؤ تو پیسے میں نے کہا پیسے کی فکر نہ کرو ان کا خیال یہ تھا کہ استاج باہر ملکوں کا سفر کر کے ہیں تو نوٹ خوب لائے ہیں میں نے کہا نہیں وہ پاکستان کے ہی ہیں باہر کے نہیں ہیں اب لگاؤ بیٹری بھی آگئی نہیں تو کلہ آجائے گی کالین بھی بچ گئے ہیں تو کہا جی گھڑی ہے لیکن ایک گھڑی اچھی ہے خوبصورت میں نے کہا کون سی جس پر نمازوں کے ٹائم ہوتے کتنے کی ہے پتھر ہی پندرہزار پارہ میں نے کہا وہ بھی ہیں وہ بھی لگا دو کیونکہ مسجد کے ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ پڑا تھا وہ آج سارا خرچ ہو گئے کچھ دوزارزار اوپر تو لگیں گے لیکن خرچ ہو جائیں گے سارے میں خیر صرف یہ کہہ رہا تھا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے حضرت مفتی رشید آمد لُدھیانی وِنَوَرُ الْمَرْقَدَو میں چونکہ حضرت کی صحبت میں رہا ہوں مجلس میں رہا ہوں میں یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ میری نہیں ہوتی یہ میرے اقابل کی ہوتی ہے حضرت رحمہ اللہ کے مریدین کا مزاج یہ تھا وہ حضرت کو کروڑ روپیہ دیتے اور حضرت کی ذات کے لیے دیتے تھے حضرت آپ کی یہ نہیں حدیہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں حضرت پر جہاں دینی مسرف ہوتا وہاں پوچھا دیتے تھے تو جتنا آپ کے شیخ کو پیسہ ملے گا وہ دین پر نہیں لگے گا نا لیکن ہماری خواہش کہنے جی یہ مدرسے کا ہے یہ بچوں کا ہے یہ مسجد کا ہے یہ فلان کا ہے اور حضرت آپ اللہ آپ کو خوشیاں دے ہمیں خوشیاں تو اللہ دے گا کچھ آپ بھی خوشیاں دو میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا میں صرف صدیق ایک برزی اللہ کا جملہ سمجھا رہا ہوں انفاق مالی علی رسول اللہ حضور میری خواہش ہے کہ میرا مالہ پر خرچ ہو جائے کسی پر خرچ ہو جائے کسی پر خرچ ہونا اور اسے تعلق ہونا کتنی بڑی بات ہے یہ میں آپ کو کیا سمجھاؤ ابھی میں باہر سفر پہ رہا تو جب پاکستان آنے لگا نیروبی اے رپورٹ پہ تو تین چار عالم تھے تو زیادہ میں نے خود بنا گیا ابھی اے رپورٹ تک سارے نہ جائیں بس تین چار ایک گاڑی میں جائیں تو میں نے اپنی ہسکٹو داری ایک کو دے دی ٹوپی دوسرے کو دے دی خوشبو تیسرے کو دے دی میں نے کہا جب آئے ہیں تو کچھ حدیعہ مجھے بھی دینا چاہیے تو جب میں نے سب کو دی ٹوپی خوشبو حدیعہ تو میں نے کہا بھی ایک خیال لکھیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میرے استعمال کیے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ میرے استعمال کیے بس اب یہ کیا چیز ہے یہ آپ کو کیسے سمجھ آئے مولانا حارس ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا ابھی یہ جو استاسی مرکز میں دورہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے انہیں کہے اس کی خوبی ہے کہ استاجی خود پڑھاتے ہیں یہ خوبی اور یہ خوبی آپ کو تب سمجھے گی جب آپ سبق پڑھیں گے پروپوگنڈا چھوڑے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس کو دفعہ کریں پروپوگنڈا سے تو ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں اللہ نے ہماری چمڑی میں پروپوگنڈا کا خوف رکھا ہی نہیں ہے جی سے کہتے ہیں بعض ہوتا ہے وارٹر پروف بعض ہے بولڈ پروف ہم پروپوگنڈا پروف ہیں دنیا نے پروپوگنڈے کی انتہا کر دی ہے کوئی کہتا ہے علم نہیں ہے کوئی کہتا ہے تقوی نہیں ہے کوئی کہتا ہے فلان نہیں ہے میں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہے چلو ایمان تو ہمارا کچھ نہ کچھ ہے کیا فرق پڑتا ہے جب آدمی کام اللہ کے لئے کرے پھر پروپوگنڈے سے نہیں ڈرتا اللہ کے لئے کام کرے پھر پروپوگنڈے سے نہیں ڈرتا میں نے کئی بار آپ کو سنائے نا لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے آج مر جائیں گے لوگ چھوڑ دیا جائیں گے یا ہم ہوں گے یا اللہ ہوگا اور کون ہوگا وہاں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں سے یہ واہ واہ تو ایسی ختم ہو جانی ہے میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں مجھے ایک عالم ہے بہت بڑے کچھ ہوائیں چلتی ہیں ہوائیں جب مخالف چلیں تو مجھے انہیں ایک جملہ کہا تھا انہیں کہا مولنہ آپ کی اصاب آپ کی اصاب ہم حیران ہیں تیرے اصاب پر میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ جتنا بڑا کام لیتے ہیں اتنا بڑا دل بھی دیتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں تھا یہاں یاد ہے آپ کو اللہ اس مرکس کا فیض پورے دنیا میں پھولائے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اور آج میں باہر جاتا ہوں تو مجھے جا کر اندازہ ہوتا ہے یقین فرمائیں اوہ ایک عالم ہے جو اس مرکس سے سراب ہوتا ہے اور اخیائت کی دنیا میں تو اللہ بس قبول فرمالے اور اللہ نظرِ بد سے محفوظ فرمالے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرص کیا نمبر ایک ان نظر علی وجہ رسول اللہ آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَال میرا ہو اور ذات آپ کی ہو وَإِن تَقُونَ عَبْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ حضور بیٹی میری ہو اور شہر آپ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی میں یہ باتیں کیسے آپ کو سمجھیں جائے شیح صرف رحمت اللہ علیہ بوڑے تھے آخری عمر بہت بیمار تھے خدا گواہ ہے میں گکھڑ منڈی چل کر گیا میری بیٹی بہت چھوٹی آٹھ لنو سال کی تھی میں نے کہا حضرت کی آخری عمر ہے ان کی شادی کراؤ کون ان کی خدمت کرے گا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے خدمت کے قابل ہوتی ہے تو میں آج ہی حضرت کو دے دیتا میں یہ بات کیسے سمجھوں آپ عمر اللہ عبدالعفیز مکی صاحب دامت برکات ہم کی حالیہ فوت ہو گئی رہت بوڑے تھے میں نے مکہ مکرمہ میں کہا میں نے کہا اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی دیتا ہوں آپ کی خدمت کریں فرمایا کہ نہیں ہماری بات چل لی ہے انشاءاللہ جلدی رشتہ ہو جائے گا حد کا رشتہ بھی ہوا اللہ نے بیٹا بھی دے دیا یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی چند دن پہلے فوت ہوئے کتنی عمر ہے بوڑے تھے شاگرد نے اپنی ہمشیرہ دی کہا جد میں اپنی بہن کا نگاہ آپ سے کرتا ہوں اس عمر میں کون خدمت کرے گا آپ کی سوائے بی بی کے اب یہ بات ہے چونکہ سمجھ نہیں آتی ہم ہر بات کو خیش اور شاہد کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں اللہ ہماری نظروں کی اصلاح فرما دے اپنی فکر کی تھوڑی سی اصلاح کریں اللہ ہمیں سمجھتا فرما دے تو عجرت صدیق کی خواہش تھی وَانْتَقُونَ بَنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ حضور بیٹی میری ہو شوہر آپ کیوں نبوت پوری ہے اور صدیق کی بیٹی کی گود میں ہے کیا اور ایسے واقعات حدیث میں ہیں آپ نے پڑے ہیں اور جب غزوہ بنی مصطلع غزوے میں ہیں تو آپ نے دیکھا جس میں آیتِ تیمم نازل ہوئی ہے اس غزوے میں گود عائشہ کی ہے اور سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبوت کو سبالہ ہوا ہے باپ نے اور نبوت کا سبالہ ہوا ہے بیٹی نے آج پوری دنیا نبوت کے فیض سے سراب ہوتی ہے تو صدیق اکبر کے مال کی برکت ہے صدیق اکبر کا مال پورا پورا لگا اس لئے حضور پاک فرماتے تھے نا کہ ہمارے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے نا ہم نے اس کا بدلہ دیا ہے ماخلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ قیامت کو خدا ہی دے گا میں ابو بکر کے احسان کے بدلے نہیں دے سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چھوٹی بات ہے اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی